اسلام علیکم دوستو یوٹیوب کے چینل اسلامیک سلیوشن کے اندر آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو ہماری پچھلی ویڈیو سے قدر مختلف ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو قیامت کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں اسلامیک سلیوشن چینل کی یہ سب سے پہلی ویڈیو ہے جو کہ قیامت کے موضوع پر بنائی جا رہی ہے امید ہے آپ اسے پسند کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر دوستو آپ کو قیامت کی 35 نشانیاں بتائی جائیں گی آپ یقینا ان کو سن کر وردہ حیرت میں چلے جائیں گے کہ واقعتا ایسا تو ہمارے زمانے میں ہونا بھی شروع ہو گیا ہے جبکہ یہ تو کئی سو سال پہلے باتیں بتا دی گئی تھی دوستو اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک کے جانب بڑھیں آپ اسلامیک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ حکمران ہوں گے جو نہ اہل اور جاہل ہوں گے اور حق کی مخالفت کریں گے تو آپ دوستو دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے نشانی نمبر دو یہ ہے کہ نوکرانی یا بیٹی اپنی مالکن یا ماں سے خدمت طلب کرے گی یعنی کہ بیٹی اپنی ماں کو کہے گی کہ وہ اس کی خدمت کرے نشانی نمبر تین انسان اپنے دوست اور بیوی کے لیے والدین کو ناراض کرے گا دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں امور خانداری میں ایسے مسائل کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں نشانی نمبر چار لوگ اپنے بلندو بالا امارات پر فخر کریں گے اور انہیں کپڑے کی طرح مختلف ڈیزائن دیں گے تو ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ دبائی سمیت سنگاپور شنگھائے نیو یوک لندن ہر جگہ پر کس طرح سے بلندو بالا امارات بنائی جا رہی ہیں اور انہیں نئے نئے نت نئے ڈیزائن نت نئے لائٹوں سے سجایا جا رہا ہے نشانی نمبر پانچ شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے تو دوستو آپ نے دیکھا یہ سب کچھ ہمارے اردگرد ہی ہو رہا ہے کہ شراب کا استعمال خاص طور پر نوجوان نسل کس قدر اس برے کام میں ملوث ہے نشانی نمبر چھے بے حیاء عورتیں اور موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے اور ہمارے اردگرد ہی ہو رہا ہے نشانی نمبر سات کی طرف پڑھتے ہیں جہالت عام ہو جائے گی لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی تعلیم سے غافل ہوں گے نشانی نمبر آٹھ زنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے اس کی تفصیلات بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہونی چاہیے نشانی نمبر نو کی طرف پڑھتے ہیں عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے کہ جن سے ان کا جسم بھی نظر آتا ہوگا دوستو لوگ زکاة کے حق دار نہیں ہوں گے مگر زکاة کی طلب کریں گے عرب کی زمین پر فراخی آئے گی مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابع داری اور پیروی کریں گے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ویسٹرن کلچر اور موڈرنیزم کے نام پر ہم لوگوں کو کفار کی پیروی پر آمادہ کیا جا رہا ہے زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی سال مہینے جیسا مہینہ ہفتے جیسا ہفتہ دن جیسا اور دن کھنٹے جیسا گزرے گا تو دوستو ہم جیسا اکثر کہتے ہیں کہ اب تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا سال ایسے گزرتا ہے کہ جیسے مہینہ اور مہینہ ایسے گزر جاتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہی تو دوستو اسی چیز کی جانب اشارہ کیا گیا ہے میری امت تکبر شروع کر دے گی تو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اگر اس امت میں کوئی شخص بھی کسی قابل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ تکبر کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں دنیا کے مالدار لوگ بخیل ہوں گے تو آج دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شولہ ہاتھ میں پکڑا ہو تو دوستو آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے جو شخص حقیقی طور پر دین پر چلتا ہے لوگ اسے ترہ ترہ کے تانے دیتے ہیں نیز لوگ اس کو دکیانوسی سا شمار کرتے ہیں گناہ کرنا آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا کفار مسلمانوں پر غالب ہو جائے اور گلام کیونکہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈریں گے قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا قاتل اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں یا قتل ہو رہا ہوں اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے تو دوستو کتنی بہترین بات ہے کتنی اہم اشارہ ہے جو کہ آج ہم اپنے نزدیک دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام پر عمل کرتے ہیں لوگ انہیں تعجب سے دیکھیں گے ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بتر ہوگا لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے تو یہ آج ہمارے گھروں کا حال ہے جھوٹ عام ہو جائے گا لوگ جھوٹی گواہی دیں گے قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنائیں گے فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی تعلیم کم ہو جائیں گے لوگ جو اب کی سود عام ہو جائے گا ریاکار عابد پیدا ہو جائیں گے لوگ عبادت ریاکاری اور شہرت کے لیے کریں گے یعنی کہ لوگ جو عبادت ہے وہ صرف شہرت کے لیے کیا کریں گے لوگوں کے نماز اور زندگی میں خشوق ختم ہو جائے گا یعنی کہ لوگ دل سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے ہر شخص چاہے گا کہ اس کا جسم دبلہ اور مضبوط ہو جائے تو آپ دوستو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر خواتین طبقے کے اندر خواتین چاہتی ہیں کہ ان کا جسم دبلہ ہو جائے مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی قرآن مجید کو لوگ موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی ظلم زیادہ ہوگا اور عورتیں بلا ضرورت بازاروں میں گھومیں گی تو دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سوکال موڈرن اور لبرل طبقہ کس طرح سے ان نشانیوں کو پورا کر رہا ہے ہمارے لبرل اور موڈرن طبقہ اکثر ان نشانیوں پر پورا اترتا ہے اور یہ وعید ہمیں کئی سو سال پہلے سنا دی گئی تھی کہ مسلمان ان عادات میں مبتلا ہو جائیں گے دوستو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس حقیقت کو بھی آگے پھیلائیں کیونکہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر جو بھی ہمارے ساتھی ہمارے مسلمان بھائی بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے ہٹے ہوئے ہیں ڈی ٹریک ہوئے ہیں تو انہیں واپس اصل راہ پر لائے جائے قیامت کی نشانیاں اسی لیے ہمیں بیان کی گئی تھی بتائی گئی تھی تاکہ ہم اللہ سے ڈریں ہم تعجب کریں ہم اللہ کے خوف سے ڈریں اور قیامت کے ڈر ہی سے شاید ہم توبہ کر لیں انسانی فطرت میں یہ چیز ہے کہ اگر اس کو جب ڈرائی جاتا ہے تو وہ واقعی تائب ہو جاتا ہے تو اس لیے ان نشانیوں کو ہمیں بتایا گیا ہمیں متنبہ دیکھ لو تو قیامت کو قریب پاؤ اور اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہو کہ تاکہ تمہارے گناہ بخشیے بخش دیے جائیں اور تمہیں جہنم سے بچا بچایا جا سکے اور جنت میں داخل کیا جا سکے تو دوستو جنت اللہ کا انعام ہے اور قیامت آپ کے عامال کی برے عامال کی سزا ہے اور اچھے عامال کا انعام جنت ہے ہر مسلمان مرد و زن کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے عامال کرے اور اچھے عامال ہی کے ذریعے جنت کی طلب کی جا سکتی ہے اگر عامال برے ہوں تو اللہ تعالیٰ منصف ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالے گا لیکن اللہ کا انصاف یا اللہ کی رحمت اگر غالب آ جائے تو اللہ کا فیصلہ کوئی نہیں ٹال سکتا اگر اللہ کسی کو چاہے کہ جنت میں داخل کرے گا تو ساری دنیا بھی مل کر اس شخص کو جہنم میں نہیں بھیج سکتی اور اگر اللہ چاہے کہ کسی کو جہنم میں داخل کرے گا فیصلہ ہے تو ساری دنیا کے لوگ بھی مل جائیں ساری دنیا کی طاقتیں بھی مل جائیں تو وہ بھی کسی کو جہنم سے جنت میں نہیں بھیج سکتی تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اور ہمارا کامل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین منصف ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ہمیں دوستو اللہ سے ہمیشہ انصاف کی ہی توقع ہے اور ہمارا ایمان ہے اللہ سے انصاف کا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو سکیں لیکن انشاءاللہ عزیز ہمیں اللہ سے رحمت کی ہی توقع ہے تو دوستو قیامت کی یہ جو نشانیاں آپ کو بتائی گئی ہیں ان سے عبرت پکڑیئے یہ ہوا میں مت اڑائیے اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے دوست بھی ان سے عبرت پکڑیں اور آپ کے لئے سب کے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ